عورت تھان لے تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے پانچ ایسی خواتین جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی طور بھی مردوں سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہیں ہر عورت کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کا استعمال کرے اور ترقیہ اور انسانی دونوں حوالوں سے تشدد اور نقصانداروئیوں سے محفوظ رہے خواتین کو بائیک طرح بنانے کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا مقصد میں پانچ ازا شامل ہیں جن میں ایسی سرگرمی شامل ہیں جو خواتین کی عزت نفس ان کے انتخاب کرنے کا حق موقع وسائل تک ارسائی گھر کے اندر اور باہر ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کا حق اور طاقت اور سماجی تبدیلیہ لانے کی صلاحیت ہے تہام آپ بھی پاکستان میں موقع خواتین کی گرفت سے باہر ہیں لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو پاکستان کو فخر ہیں اور دوسری خواتین کے لیے حوصلہ ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل سپیکس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی رکیس ٹاک ہمارا چینل گلوبل سپیکس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایک انکہ ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں سب سے پہلے جس پاکستانی ختون کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نگار جہر جو کہ ایک تری سٹار کرنل کمانڈ ہیں لیفٹینہ جنرل نگار جہر آرمی میڈیکل کور کی کرنل کمانڈ مکرن ہونے والی پاکستان کی پہلی تری سٹار ختون جنرل بن گئی ہیں انہیں تگمہ امتیاز ملٹی سے نوازہ گیا ہے اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے آرمی میڈیکل کور میں قابل تریف خدمات پر فاطمہ جناہ گولڈ میڈل بھی ملا ہے انہیں حلال امتیاز بھی مل چکا ہے اور ایئر وی کی جانب سے ان کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے عائشہ اے ملک عائشہ اے ملک ایک پاکستانی جاج ہیں اور وہ پاکستان کی طریق میں سپریم کورٹ کی پہلی ختون جاج ہیں 6 جنوری 2000 بائی کو جوڈیشل کمیشن اور پاکستان نے سپریم کورٹ اور پاکستان میں ان کی تقرری کی منظوری دی انہیں نے 24 جنوری 2000 بائی کو اپنے عوضے کا حلوٹھایا ان کی بتاہ 3 جون 1966 کراچی کی ہے وہ سپریم کورٹ میں تقرری سے قبل مارچ 2012 سے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹر کے طور پر خدمت انجام دے رہی تھی سیدہ ہماں بطول محترمہ بطول پاکستان ایوییشن انڈسٹری کی پہلی ختون ہے جنہیں پاکستان سیول ایوییشن تھارٹی سے الویئر ایئر ویز پرائیویٹ لیمٹڈ کی ائر لائن لائسس حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے محترمہ ہماں بطول ایک پتیشی رہنما اور مترک شخصیت ہیں اور کاروباری مارڈلز اور نظام ماشید پر زبدہ تحقیق ہے اور وہ الویئر ایئر ایئر پرائیویٹ لیمٹڈ کی چیر پرسند ہونے کا عزاز رکھتی ہیں ڈاکٹر سائرہ اکراشی ڈاکٹر سائرہ اکراشی ایک پاکستانی ائر سپیس انجینئر ہے جو ہوابازی سے پیدا ہونے والی گلوبل وارمنگ کو کم کرنے اور فضائی سفر کو محول کے لحاظ سے محفوظ بنانے کے لیے دنیا کا پہلا کنٹرول فری ائر کرافت انجین تیان کر رہی ہیں آئیشہ گول خیبر پختختان کی تحقیق میں پہلی بار ایک خاتون پلیس افیسر کو سسٹر انسپیکٹر جنرل کے حدے پت رکھی آئیشہ گول جو کہ اصل میں سوابی سے ہیں سوابی پلیس فورس میں یہ عزاز حاصل کرنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں اے آئی جی سنفی مسابات کے طور پر گول نے خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے کا عہد کیا ہوا ہے پاکستانی عورت بالکو بھی کمزور نہیں ہے ان جیسی ہزاروں خواتین ہیں جو خالصتن مردوں کی فیلڈ میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور نام پیدا کر رہی ہیں پاکستانی عورت کا ایمج بہت مظلوم روتی ہوئی عورت کا ہے جس کو مردوں کی سوسائٹی میں دبایا ہوا ہے شاید ایسا ہے بھی لیکن ہر ظلم کے خلاف ایک جدو جہت ہوتی ہے ان کامیاب خواتین نے بھی اپنے رستے کی رکابٹوں کو ہٹانے کے لیے بہت محنت کی ہے بس ان کی لگن ان تک محنت اور ثابت قدمی نے ان کو ان کے من چاہے مقام تک پنچایا بلکہ آپ تو خواتین حرمدان میں جس طرح جنڈے گارڈ رہی ہیں تو یہ مردوں کے لیے ایک چیلنج ضرور ہوگا امید ہے فرنس کے چھوٹی سی معلومات ویڈیو اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج امران ٹیک کو بھی فالو کر لیں تاکہ یہاں پر بھی ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں